غور کرے کہ دنیا میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ جو پہلا قدم اٹھاتے ہیں وہ آپ کی سوچ ہوتا ہے کیونکہ کام کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے پہلے آپ ایک کام کے بارے میں سوچتے ہیں پھر وہ عمل کی صورت میں وقوع پذیر ہوتا ہے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے میرے ذہن میں ایک سوچ کی صورت میں آئی پھر عملی طور پر مارز وجود میں آئی ایک نقشہ نویس ایک نقشہ سوچتا ہے پھر اسے کاغذ پر منتقل کرتا ہے اور پھر کنسٹرکشن انجینئر یا ٹھیکے دار وہ بیلڈنگ تعمیر کرتا ہے ایک سائنس دان کے ذہن میں ایک آئیڈیا یا ایک سوچ یا انسپائریشن آتی ہے وہ اس پر سوچتا چلا جاتا ہے پھر کئی تجربات کرتا ہے جو شروع میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ سوچتا رہتا ہے اور بالاخر اپنے خیال کی بنیاد پر ایک نئی ایجاد وجود میں لے آتا ہے غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے اور اقبال نے کہا وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا یہ سنگو خش نہیں جو تیری نگاہ میں ہے سوچ کا آپ کی زندگی میں اس حد تک عمل دخل ہے کہ آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے اگر آپ سے سوچ لے لی جائے کہ کھانا کیسے کھانا ہے آپ اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ سے سوچ لے لی جائے کہ کرسی پر کیسے جو ہے وہ بیٹھنا ہے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے اگر آپ سے سوچ لے لی جائے کہ جو ہے وہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ آج شام اپنے دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ پر کھانا کھائیں گے تو یہ کہاں ہے یہ انر پلین پر ہے اور اس کے بعد آپ اس پر جو ہے وہ مزید غورو خوز کرتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں آپ دوست کو کال کرتے ہیں اس کو پک کرتے ہیں اور وہ واقعہ جو پہلے انر پلین پر تھا وہ شام کو جو ہے وہ فیزیکل پلین پر منفیسٹ ہو چکا ہے لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے سوچ سے ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک انسان اچھا یا برا کیسے ہوتا ہے اپنے جسم سے یا رنگت سے کپڑوں سے یا مادی چیزوں سے اچھا یا برا نہیں بنتا بلکہ اپنی سوچ کی بنا پر اچھا یا برا بنتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز انسان کا جسم اور اس کے ساتھ منسلک مادی چیزیں یا آسائشیں نہیں بلکہ انسان کی سوچ کردار اور اخلاق ہے اسی بات کو فارسی کے ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا اے برادر تو ہما اندیش شائی ما بکی تو استخانو رشائی اے برادر تو کیا ہے اگر تجھے تولا جائے تو چند کلو انتڑیاں ہیں چند کلو ہڈیاں چند کلو گوشت ہے یہ تو تو نہیں ہے تیری حقیقت تیرا تفکر ہے تیری فکر ہے تیرا اندیشہ ہے تو ان انتڑیوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے یعنی تو صرف اندیشہ اور فکر کا نام ہے باقی جو ہے یہ سب کسائی کا مال ہے انتڑیاں ہڈیاں گوشت چربی اور اوجڑی یہ سب تو نہیں ہے تو صرف اس حقیقت کا نام ہے جسے اندیشہ کہتے ہیں جسے فکر کہتے ہیں جسے تفکر کہتے ہیں حقیقت انسانی اور حیات انسانی ادراک اور معرفت کا نام ورنہ ایک پتھر کا وزن انسان سے زیادہ ہے ایک بھینس انسان سے زیادہ وزن رکھتی ہے یہ اساس سے حیات انسان نہیں ہے تو ہما اندیشہ ہی درحقیقت یہ انسان کی اصل معرفت ہے انسان جتنا بامعرفت ہے اتنا ہی زندہ ہے اقبال خود یہ شنافت رکھتے ہیں کہ میں چلتی پھرتی لاش نہیں ہوں صرف ایک گلہ خور نہیں ہوں بلکہ زندہ ہوں اور یہ حقیقی زندگی گلے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ زندگی اور چیزوں سے نصیب ہوتی ہے کلیمٹ سٹون ایک سوشل سائنٹس اس کا کہنا ہے اصل چیز تو تمہارا ذہن ہے اس کے ساتھ جسا منسلک ہے انسان کا اصل تو اس کا کردار اخلاق اور اس کی قدریں ہیں اور یہ ساری اس کی سوچ کی قسمیں ہیں جو ذہنی کلبی اور روحانی خصوصیات ہیں صرف مادی خصوصیات سے تو انسان کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ایک کالا اور بد صورت شکل کا حبشی ایک گورے چٹے خوبصورت لیکن برے آدمی کے مقابلے میں بہتر نیک اور کامیاب اس لیے قرار دیا جائے گا کہ وہ اچھی سوچ عدات اور کردار کا مالک ہے گربہ صورت آدمی انسان بدے احمد و بو جہل ہم یقصہ شدے اگر آدمی اپنی ظاہری اور مادی جسامت کی بنیاد پر اچھے انسان بنتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل ایک سے کہلاتے لیکن فرق تو سوچ کردار اور عمل کا ہے جس کی بنا پر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بلند رتبہ ملا کہ خود رب العالمین انہیں رحمت العالمین کا لقب دیتے ہیں اور وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ جہاں جبرائیل بھی جانے کی جورت کریں تو ان کے بھی پر جل جائیں حالانکہ وہ افضل ترین فرشتوں میں سے ہیں دوسری طرف ابو جہل ایمان سے آری سوچ اور عمل کی بنیاد پر دنیا میں بھی نہ کام و نہ امراد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں اچھی فکر و عمل کی توفیق اطاف فرمائے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ